ہلو فرنڈز اسلام علیکم آپ کو اپنے چینل کٹ سٹوری فن میں ہش آمدید کہتی ہوں آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو اور بیل آئیکن دبانا ضرور دبائیے تاکہ ہر روز آپ کو نئی نئی ویڈیوز نئی نئی سٹوریز اور اچھی اچھی سٹوریز دیکھنے کو ملیے تو آج پھر آپ کے لئے نئی سٹوری آئیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری آج کی سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں ایک خوبصورت پیاری سے جنگل میں ایک پیاری سی ندی تھی جہاں ایک بتخ بڑے مزے سے ندی کے پانی میں نہا رہی تھی اور موسم کو انجوائے کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی کہ اسی ندی میں ایک جراؤنا مغرمچ بھی رہتا تھا وہ مغرمچ وہاں شکار کرنے کے لئے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا اور یہ بات وہ اس ڈک کو نہیں معلوم تھی مگرمچ بوکھا تھا اور شکار کی تلاش میں تھا پہلے وہاں گائیں کو دیکھا اور اس نے گائیں پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچا لیکن گائیں ایک بڑا جانور تھی وہ اس کے حملے سے پہلے اس کے حرکت کو باپ گئی اور باگ گئی فٹا فٹ مگرمچ نے دوبارہ ہمت نہ ہاری اور دوبارہ پلاننگ کی اب اس بار اس کا نشانہ تھی ایک بتخ جو کہ پہلے ہی بڑے ہی ریلیکس مونڈ میں وہاں نہ آ رہی تھی گائیں تو اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اب اس نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ بتخ کے بارے میں سوچا کہ چلو چھوٹا شکار کھاتے ہیں جیسے ہی بتخ قریب آئی مگرمچ نے اسے فٹا فٹ سے نگل لیا گائیں کا ایک جونڈ پاس ہی چڑ رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ گھاس کھا رہی تھی گائیں بیٹھی ہوئی تھی کچھ مزے کر رہی تھی ایک بچہ چھوٹا گائیں کا ندی پہ پانی پینے کے لیے آیا اور مگرمچ تو پہلے ہی چھپا ہوا تھا بچہ چھوٹا تھا مگرمچ کو نہ دیکھ سکا لیکن مگرمچ اسے دیکھ رہا تھا پانی پیتے ہوئے اور وہ بڑے مزے سے میٹھا پانی پی رہا تھا مگرمچ پانی کے نیچے سے چھپتے ہوئے آیا اور آ کر اس نے یک دم اس بچے کو دبوچ لیا اور یہ کیا بچے کو تو اس نے اپنے موں میں ڈال ہی لیا اس کی گردن کو اور اسے کھینچتا ہوا ندی کے اندر لے گیا اب بچہ آوازیں لگانے لگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے شور مچانے لگا لیکن مگرمچ تو بڑا ہی خونخوار اور ظالم تھا پیڑ بڑھنے کے باوجود اسے لے گیا ایک ہاتھی نے یہ پکار سنی اور اس کی مدد کے لیے بھاگا چلا آیا مگرمچ ہاتھی کو دیکھ کر ڈر گیا کیونکہ ہاتھی ایک باری برکم جانور تھا اس کو دیکھ کے وہ جیسے ہی پانی میں آیا مگرمچ نے اس گائیں کے بچے کو فوراں چھوڑ دیا کیونکہ ہاتھی اتنا وزنی تھا کہ اگر مگرمچ کو ایک پاؤں مارتا تو اس کا دم وہی نکل جاتا اور بچہ اتنا باری تھا کہ وہ اسے ساتھ لے کر نہیں باگ سکتا تھا اس طرح ہاتھی نے آ کر گائیں کے بچے کی جان بچا لی اور اس کے کام آ گیا گائیں کا بچہ خوشی خوشی باگتا ہوا واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا کیونکہ ابھی اس کی شکار اس نے کھایا ہوا تھا اس کے باوجود شکار کر رہا تھا اس وہ لالچ کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کھا لے اور جا کر کہیں آرام کرے کیونکہ کھانا تو وہ کھا چکا تھا اور گائیں کے بچے کو دوبارہ کھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک ظالم مگرمچ تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو اس کی مدد کے لیے بیجا تو کیسی لگی آپ کو سٹوری یقیناً بساند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور بیل آئکون دبائیں پھر ملیں گے نئی سٹوری